نئی پابندیاں لگانے پر ایرانی صدر نے امریکہ کو وحشی قرار دے دیا حسن روحانی کہتے ہیں کہ اب ایرانی عوام کی نفرت اور بدعا کا نشانہ وائٹ ہاؤس ہے غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکیوں نے ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے عربوں ڈالر جھونک دیئے انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی اس حد تک وحشی پن نہیں دیکھا اور اب ایرانی عوام کی نفرت اور بدعا کا نشانہ وائٹ ہاؤس ہے دو روز قبل امریکہ نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے الزامات آئد کرتے ہوئے ایران کے ججز سمیت کئی اہدداروں اور اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا امریکی سیکیٹری خارجہ مائک پومپیو کو کہنا تھا کہ امریکہ نے انقلابی عدالت شراز برانچ کے ایک جج سید محمود ساداتی جج محمد سلطان اور وکیل آباد اور عادل آباد جیلوں پر پابندیاں آئیت کی ہیں امریکہ کے نمائدہ خصوصی براہ ایران اور ونیزویلا ایلیٹ ابرامز کا کہنا تھا کہ پابندیوں کے شکار ججوں میں سے ایک وہ ہیں جس نے ایرانی ریسلر نوید افکاری کو سزائے موت سنائی تھی امریکہ نے روہ ہفتے ہی ایران کی وزارت دفاع جہوری اور اس لحے کے پروگرام سے منسلک افراد پر نئی پابندیاں لگا دی تھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں سن 2008 میں ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے جہوری معاہدے سے دست برداری کے بعد معاشی پابندیاں آئیت کرنے پر اضافہ ہو گیا تھا